میں اپنی طرف سے نوجوانوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی سٹوڈنٹس ہیں کہ سٹوڈنٹس جو ہوتا ہے دیش کا ایک پلر ہوتا ہے سٹوڈنٹس کی پاور جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی پاور ہوتی ہے آپ اپنا حق لیں پیار سے لیں اگر آپ کو کوئی پیار سے نہیں دیتا تو چھین کر لیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا ہوں جو بھی سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں مجھے اب سب کی باتیں تو بیچ میں نہیں آ سکتی میں اپنی طرف سے رجوری پونچ کے نوجوانوں کے لیے میں ارتجا کی بھیک مانگتا ہوں وہ آت چھوڑ کے کہ ریاست جمع کشمیر میں وہ پیر پنجا کی اور رجوری پونچ کے نوجوانوں کی گرلو گاردی کے اوپر اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے اپنے اتدار کے محلو نہ بناو یہ نوجوان ہی ہے جو ریاست کا پلر ہوتا ہے آج نوجوانوں کے ساتھ اگر تم گلت کرو گے تو وہ ضرور کچھ گلت کریں گے اس کا جواب آپ کو دینا پڑے دیکھو آپ نے ایسر و چوبیس کی بات کیا میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو بتا ہے ایک آرڈر کیسی افسر کا بھی بہت بڑا مائنہ رکھتا ہے تو دیش کے پردہان منتری نریندر موڈی جی جب کرونا ایکسپریس چلا جب لاکڈون کا انہوں نے علام کیا تو ساتھ میں انہوں نے ایک بات رہی تھی کہ آپ نے دو چیزوں کا دنیاں رکھنا ہے جو بھی ہیلتھ کے لیٹی دے آپ نے ان کو فرنٹ لائن پر رکھنا ہے تو جو بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو گھروں میں رہنے کا سندیش دیا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ایلتی صاحب سے یہاں کے جو آپ نے آپ کو بڑے نتاب سمجھتے ہیں کہ آپ نے پردہان منتری کے بیان کو ریجیکٹس کر دیا جہاں پہ امریکہ اور اراند بائے کے ملک جو سپر پاور سمجھتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے بھی لوگوں سے جا کے ریکویسٹ کی آکے ہسپیٹل میں کام کرو آپ کو کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنا ہے تو ریاست جمہو کشمیر میں یہ بہری اور اندی اور گنگی سرکار جس کو اسٹر نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی دکھ رہا ہے انہوں نے کیا کیا ان بچوں کو بچوں کو ٹرمینیٹ کر دیا وہ کتنے مہینے سے انہوں نے ہنگر سٹریک بھی کی بچے روڑوں پہ بھی بیٹھے بچے انکانسنس بھی ہوئے بچے بیمار بھی ہوئے اب تک کسی کے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کسی نیتا نے جو باجپا بیٹی پڑھا اور بیٹی بچاؤ کے بینہ لگا کے لوگوں کو بے فکو بناتی ہے کہ ہم بیٹیوں کو بچائیں گے بھی میں آپ کے چینل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عوام سے آپ احسانوں کی ان چوبیس جو وکٹر میں لڑکی ہیں رجوری سے ہیں کٹھوہ سے ہیں ڈوڑا سے ہیں جہاں جہاں سے بھی ہیں آپ پوچھیں کہ باجپا کے کس نیتا نے آپ کے سر پہ آکے ہاتھ رکھا کہا ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہم آپ کی بات کریں گے آپ کو جلدی ریسٹیٹ کروائیں گے نہیں کیا کیونکہ گمرا کروانے کے لیے بیٹی پڑھا اور بیٹی بچاؤ کے بینہ لگا رہی ہے میری بینہ جو بھی ویڈیو دیکھ رہی ہے آپ کی عزت کو لڑوں پہ لیلان کیا گیا ہے آپ کی ریسپیکٹ نہیں کی ایسے بیڈروں کو جھٹ سے اکار کے بائے پھینک دو میں دمارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایس سارو چوبیس کے جو ویٹن ہیں آپ ان کو ریسٹیٹ کرو آپ ان کو ریسٹیٹ کرو نہیں تو جب یہ بچے حد سے زیادہ پار ہوگے اس کا جواب داری یہاں کے ایل جی سار کو دینی پڑے گی یہاں کے ایڈمیشن کو دینی پڑے گی میں اپنی طرف سے آج ٹاکٹر لوگوں کو ایک فرنٹ لائن پہ رکھنا تھا آج کرونا ایکسپرائز جو پوری دنیا کو لے کے ڈوبا ہے آج ہمارے جمہو کشمیر کے اور ہمارے جوری پنچ کے ہسپیٹر تو ویسے بھی یہاں سرکیوں میں رہیں ٹھیک ہے کیا نیگلی جینس آف ڈیتھ ہوئی ہیں یہاں پہ قوازیز آپ کیسے کیسے موتیں ہوئی ہیں ہمارے جیسے جمہو کشمیر کے ہسپیٹر تو ویسے بھی سرکیوں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے عورتیں جو ہیں جو بیٹنگ آل ہے وہاں پہ بچوں کو جنب دیتی نظر آئی ہے تو آج جہاں پہ ایک جو بچے دن رات کام کر رہے تھے آپ نے ان سے کام کروایا پھر آپ نے ان کو ریسٹیٹ کر دیا میں اپنی طرف سے موت بانا ریکرسٹ کرتا ہوں ایس حالو چوبیس کی ارتجاہ کی بیک بانتا ہوں کہ آپ ان بچوں کو ریسٹیٹ کریں ان کے حوصلے بھی بڑھ جائیں گے اور ہمارے ریاست جمہو کشمیر میں اور میں آپ کے چینل سے اور جتنا بھی لوگ جو سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہیں جو عام لوگ ہیں میں لاشت میں اپنی آرکی انٹیووی کو ایک شیر میں ختم کروں گا آج جو بکتی باجبہ کر رہی ہے کہ اللہ والو رام والو اپنے مذہب کو سیاست سے بچا لو مندر مذہب کہیں فرصت سے بنانا جو نفرت سے ٹوٹے ہو پہلے گھر تو بنا لو ایک ہی رہنے دو شہیدوں خطرنگا جنڈا روزنے جنڈے میں ڈنڈا کرسانے والو جے ہید